شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قطر ابھی بھی ٹورزم کے لیے بند ہے پاکستانی نہیں جا سکتے وہاں پہ گھومنے کے لیے ہاں میں نے سارا چیک کیا ہے لیکن ظاہر ہے اللہ کی مسئلہت ہوتی ہے ہر چیز میں ویزا فری آرائیول تو ابھی بھی انہوں نے ماشاءاللہ سے رکھا وا ہے لیکن ہم اس طرح ظاہر ہے مو اٹھا کے نہیں جا سکتے جیسے پہلے ہو کے آگئے تھے اب یہ ہے کہ قطر میں بہت کوئی انسلٹنگ رویہ نہیں تھا جب میں مگریشن پہ میں گئی ایسا نہیں کہ اگر وہ ویزا فری آرائیول پاکستانیوں کو دے رہے ہیں تو ضلیل کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوا ریکوائیمنٹس ان کی وہی ہیں جو میں نے پہلے بتایا تھا لیکن ابھی ٹورزم کے لیے بلکل بند ہے اچھا ایک چیز اچھی ماشاءاللہ سے یہ ہوئی ہے کہ ہاں اگر ڈویسٹک ورکر ہیں تو جا سکتے ہیں اگر قطری نیشنل ساتھ ہو آپ کے لیکن ایک چیز ہے کہ ہم گھوم میں تو ہمیشہ گھومنے کے لحاظ سے بات کرتی ہوں ٹورزم کے لئے تو ٹورزم کے لئے تو منع ہے کمپلیٹلی اور یہ اتنے مہینے ہو گئے اس بات کو کہ اللہ بہتر جانے اس نے کب کھلنا ہے اچھا ایک چیز یہ ہے کہ بہت اچھی بات مجھے پتا چلی ہے کہ پاکستانی کتر جاتے وہ اپنا کٹ کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ ٹورسٹ کے طور پر میں جا ہی نہیں سکتی تو یہ تو نہیں کہ کٹ جو الگ سے بیٹھ کے خودی جو ہے وہاں پہ جا کے مجھے لیٹر لکھے کہ ہم تو پہنچ چکے اب آپ کو جب کھلے آپ بھی آ جانا تو ایک بات ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے اس پر میں پوری ویڈیو بناوں گی کہ کتر اگر آپ کو کٹ لے کے جانا تو اس کے لیے کیا چیزیں چاہیئے پاکستانی ہوتے ہوئے لیکن ٹورزم بند ہے تو میں تو ایسے بھی نہیں جا سکتی نہ آپ جا سکتے ہیں ہاں ایک چیز ہے کتری نیشنل یا اس کے بیوی بچے کیونکہ وہ بھی کتری اگر ہوئے وہ جا سکتے ہیں پرمننٹ ریزیڈنٹ ریگولر ریزیڈنٹ اس کی تھوڑی رونے شرائط ہلکی بھی کی ہے لیکن وہ ہم ہے ہی نہیں ہے اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ کتن دیکھیں اگر ہمیں کوئی کنٹری آسانی سے آنے دے رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یار یہ تو بکواس کنٹری ہے وہ ہیں صحیح اصل میں یورپ امریکہ دیکھیں بات یہ ہے ویرےور ہمیں رسپیکٹ مل لی آسانی سے ویزا مل رہا ہے وہ کنٹریز بھکتانا زیادہ سان ہوتا ہے بلا وجہ جھنجڑوں میں پڑھنا اپنے آپ کو زلیل کرنا اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں پوری دنیا میں سنگاپور مشہور ہے لوگ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں مجھے بھی بڑا وہ تھا سنگاپور پتہ نہیں کیا سا ہوگا یقین کریں سنگاپور کا ویزا بڑی آسانی سے بھی مل گیا تھا ماشاءاللہ سے لیکن ایک بات بتاؤ میں نیچے ویڈیو کا لنک دوں گی آپ وہ لنک چاہیں تو دیکھیں سنگاپور کے ائرپورٹ پر مجھے وہ وہ میری کھچائی ہوئی تھی کہ آخر میں میرا دل چاہ رہا تھا کتر ویزا فری آرائبل پاکستانیوں کو دے رہا تھا کرونا سے پہلے اور واقعی ویزا فری آرائبل ہے میں نے خود ایکسپیرینس کیا تھا تو جو عزت دے رہے ملک وہیں چلے جائیں وہاں آسانی مجھے نہیں پتا انہوں نے سنگاپور میں میرے ساتھ ایسے کیوں کیا تھا وہ میں نے پورا بتایا ہے مگر دیکھیں ہو جاتا ہے ایکسپیرینسز کیونکہ وہ ایک بندہ سمجھتا ہے کتر پہ جب میں پہنچی تھی تو رویہ اچھا ہی تھا کوئی میرے آگے بچ نہیں رہے تھا نہ ضرورت بھی نہیں تھی لیکن لیکن they were treating me with respect which was excellent and that's the main thing اور امرر حد ضرور کیچئے السلام علیکم